کالیجز اور سکولز میں کسی تقریب کے موقع پر تالیاں بجانا کیسا ہے جبکہ اسے کوئی برا نہیں سمجھا جاتا رحمت اللہ پشین سے دیکھیں تالیاں بجانے کے ایسا عمل ہے جس کو قرآن نے ایک اچھے طور پر تذکرہ نہیں کیا جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَاءً وَتَصْدِيَا کہ یہ جو مشرقین مکہ ہیں ان کی نماز حرم میں کیا ہے سیٹھیوں اور تالیاں یعنی یہ کام یہ کرتے ہیں حرم میں بیٹھ کے سیٹھیوں بجاتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سیٹھیوں اور تالیاں کو تھوڑا سا اس کے طور پر بیان کیا ہے کہ یہ کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے تو اس لیے اصل طریقہ تو کسی کو اپریشیٹ کرنے کا یہ ہونا چاہیے سبحان اللہ کہہ دیں ماشاء اللہ کہہ دیں آپ کو یاد ہے پہلے جب مسلمانوں کے مشاعرے ہوا کرتے تھے تو شائروں کو داد دینے کے لیے وا وا کہا جاتا تھا وا 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 سبحان اللہ مکرر تو اصل جو مسلمانوں کا ہمیشہ سے کلچر رہا ہے وہ اسی طرح کی الفاظ کہہ کے کسی کو اپریشیٹ کرنا لیکن غیر مسلموں سے پھر یہ تالیاں ہماری سوسائٹی میں آئیں تو علماء نے شروع میں اس کی مخالفت کی کہ بھئی یہ ہمارا کلچر نہیں ہے غیر مسلموں سے مشابہت ہے لیکن اب تالیاں کا رواج اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب اس میں مشابہت والا انصر تو بہرحال ختم ہو گیا ہے اس لئے بعض علماء آپ کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے جائز ہے تو جائز تو ہے نہ جائز تو کوئی بھی میرا خیال نہیں کہے گا اس کو اس زمانے میں کیونکہ کلچر کا یہ بہت زیادہ پھیل گئی ہے یہ چیز اور سریح حرام ہے بھی نہیں اگر کوئی سریح حرام ہوتی نا تو پھر تو جتنی بھی پھیل جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مثال کے طور پر سود حرام ہے اگر وہ ساری دنیا بھی سود کھانے لگے گی تو حلال نہیں ہو جائے گا اور خنزیر جو ہے وہ حرام ہے ساری دنیا بھی کھائے گی تو حرام ہی رہے گا لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں شریح نصوص واضح نہیں ہوتی واضح طور پر منع نہیں کیا شریعت نے بس قرآن نے جس طرح سے بیان کیا اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں ہے لگتا ہے اس سے کوئی واضح اس میں نصوص نہیں ہے ہاں مشابہت غیر مسلموں کی اس کی وجہ سے ناجائز جنہوں حضرات نے کہا تو وہ مشابہت بھی ختم ہو گئی ہے تو اس لیے ناپسندیدہ تو بہرحل ہے یہ لیکن حرام یا ناجائز نہیں کہہ سکتے اس کو اگر کسی تقریب میں تالیاں بجا کے ہی کسی کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے تو بجانے میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا